حجید حمدی آپ نے بہت اچھا تو سنا رہے دیتا ہے میں اپنے کمرے میں گمسم تنہا اداس بیٹھا تھا دیکھ اداس مجھے بے چین سوچ میری لے گئی مجھے میرے گاؤں کے لیے پھر آیا جھوکا جو بچڑی یادوں کا پھر آیا جھوکا جو بچڑی یادوں کا اڑتا زردہ زردہ میری دھرتی کا صورتِ ماں میرے سامنے آکھرا درزہ تاری ہو گیا چپ تھی ماں میں خاموش تھا لمحہ یہ جانے باتا مچانک ماں ملنے دم گھٹ رہا تھا خاموشی کا سوک کی ممتہ نے پھر چپی توڑی اب اور نہ تڑپا آرے بچے آرے گھلے لگے اور میں بھلکتا کسی بچے کی طرح ماں میری ماں کہہ کر ماں سے جا لگتا ماں کی نرم گھوڑ میں نیند سی آنے لگی ماں نے سر سہراتے ہوئے کہا وہ دیکھ درم گاؤں کے بچے بھوڑے سر میں کھڑے تُس سے ملنے کے لیے جاؤ ان سے میرا ماں چلا گیا پھر گلے شکوے جذبات بھرے ہونے لگے تو آئے نہیں یاد تو گنزی کئی دن انتظار کرتے ہی چلے گئے پھر گلے شکوے جذبات بھرے ہونے لگے نم ہو گئیں آنکھیں میری آنسوں ان کے بھی بہنے کے لئے اور پھر سکول جاتے بچوں میں خود کو دیکھ لیا رہا نہ گیا آواز دی دھرم دھرم دورتا ہوا میرے پاس آ گیا اٹھا لیا باہوں میں بھینچ لیا سینے سے لپٹے ہی گلے وہ رو دیا کہاں چلے گئے تھے کیوں چلے گئے تھے اب چھوڑ کے نہ جانا مجھے ڈپڈ بھائی آنکھوں میں پھر گلتے گلتے سب کچھ بگل گیا میں اپنے کمرے میں گم سم تنہا اداس بیٹھا تھا تنہا ہی آنسوں پہنچ رہی تھی تنہا ہی آنسوں پہنچ رہی تھی کہتے ہوئے بھول جا دھرم تیرا وہ ماسوم مازی اب کبھی لاٹ کے نہ آئے میبا وئی آنسوں پہنکھ hell ہے جلست لیکھ م Из statement شکریہ دوrei کبھی کبھی عو tote شکریہ